موسیقی کبھی قبر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ موڈل کرتے وقت کسی بھی میچ کے اندر ہول بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہول سے مراد یہ کہ فرس کریں میں یہ موڈلنگ کر رہا ہوں یہاں پر اس کی 3D موڈل کر رہا ہوں میں ٹیپ دباک ایڈٹ ایڈٹ موڈ پہ جاتا ہوں اور میں فیس سیلیٹ کرتا ہوں اس کو اور غلطی سے میں اس کو ڈیلیٹ کر کے اگر میں ڈیلیٹ پریس کروں یا ایکس پریس کروں تو ڈیلیٹ کی اوپشن آ جاتی ہے تو ایکس یا ڈیلیٹ اگر آپ پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور ایکس پریس کرتا ہوں اگر ایکس یا ڈیلیٹ دونوں سے ایک ہی اوپشن آتی ہے اگر میں فیس اس یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فیس چوز کر کے تو میرے پاس یہ ایک جو ہے ہول بن جائے گا اب اس ہول کو فل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم اس لیسن میں سیکھتے ہیں تو کبھی بھی اگر غلطی سے کوئی بھی ہول بن جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سیمپلی آپ کو اس کے چاروں طرف جو یعنی کہ ایجز ہیں اس کے چاروں طرف جو ایجز ہیں جو ایجز اس کا بارڈر بنا رہے ہیں وہ سیلیٹ کرنا ہوگا جیسے 2 پہ پریس کیا میں نے ایجز سیلیٹ کیا all پریس کر کے میں نے یہ سارے ایجز لے لیے سیمپلی مجھے کی بورڈ پہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں f پریس کرنا ہوگا میں f پریس کروں گا تو یہاں پر یہ ایک طرح سے پورا وہی face بنا دے گا تو بہت آسان طریقہ ہے تو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں undo کرتا ہوں اس کو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بجائے shortcut کے آپ right click بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں option ہے new face from edges ٹھیک ہے یہی f والی shortcut دیکھیں وہی f والا ہے تو یہ بھی وہی دے دے گا تو میں اس کو ctrl z کر کے آپ کو ایک اور option یہاں دکھاتا ہوں اگر میں اس کو right click کرتا ہوں اور right click کرنے کے بعد اگر میں fill کے بجائے sorry new face from edges جو f ہے اس کے بجائے میں fill کا option چوز کرتا ہوں اس کا shortcut ہے alt f یہ تھوڑا سا differences ہے تو fill کیا ہے یہ کیوں difference ہے new face from edges سے کیونکہ پہلے جو ہم نے use کیا تھا وہ ہم نے new face from edges use کیا تھا جس کا shortcut f تھا اب ہم لوگ use کر رہے ہیں fill اس کا shortcut ہے alt f اگر میں use کرتا ہوں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے zigzag type کے کافی engons بنا دی ہیں triangular shape کے polygons بنا دی ہیں جو game engine میں تو چل جائے گا مگر آپ دوسری animations وغیرہ میں movies کے لیے یا اگر اس کو آپ کو خود ہی ایک animated character بنانا ہے تو یہ اس وقت نہیں چلے گا کیونکہ یہ engons اس نے بنا دی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر engons نہیں چاہیئے یعنی دونوں side up یہ بھی engon تھا اوپر سے جو delete ہوا میں اور undo کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی engon ہے یہ بھی engon ہے originally cylinder آپ کو top اور bottom engon دیتا ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار engon نہیں چاہیئے کچھ اور کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہاں پر quards ہی چاہیئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو delete کر دیں ان faces کو express کیا میں نے یا delete press کیا یہ face میں نے remove کیا اور یہ express کیا face remove کر دی اب یہ میں نے hole بنا دیا on purpose پہلے تو ہم لوگ hole fill کر رہے تو جو غلطی سے بن گئے تھے ٹھیک ہے اب ہم لوگ خود ہی hole بنا رہے ہیں کیوں hole بنا رہے ہیں تاکہ یہاں پر ہم لوگ ایک quad face لگائیں بجائے engon face لگانے کے جو originally engon ہوتا ہے اور یا جو fill سے آ جاتا ہے تو میں اس کو یہاں سے alt اور دبا کے پہلے تو میں to press کرتا ہوں edge mode پہ آنے کے لئے پھر alt دبا کے میں ان edges کو select کرتا ہوں پھر اگر میں right click کرتا ہوں یہاں پر اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں گے جو میرے پاس یہ fill تھا اور یہ new face from edge تھا یہ بناتا ہے کیا یہ بناتا ہے engon ایک اور یہاں پہ یہاں سے chords کے number جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو ویسی رکھیں جیسا یہ تھا تو آپ اس کی direction offset بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو اور تھوڑا وہ بنائیں یعنی کہ اپنی مرضی سے یا پھر آپ اس کو simple blending بھی پریس کر کے نیچے والے edges کو select کرتا ہوں اور پھر یہاں پر ctrl f پریس کرتا ہوں اور پھر دوبارہ grade fill پہ جاتا ہوں تو انہی settings کے ساتھ مجھے اس نے نیچے والا بھی دے دیا ٹھیک ہے اب اوپر جو میرے پاس end gone face تھا وہ اب بن چکا ہے اس hole ہو جائے تو کیسے fill کریں اور پھر اس کے بعد میں نے آپ دکھایا کہ آپ کسی b and gone کو delete کر اس طرح grid fill بھی کر سکتے ہیں آپ on purpose hole بھی بنا سکتے اگر آپ کا مقصد grid fill کرنا یا کوئی اور کام کرنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ concept fill hole کا اور fill hole with new faces کا اور grid fill کا سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی کرم ابھی کر لیں اور پیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں تو بھائی اب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ زی انٹریکٹیو کمیونٹی کا اہم حصہ بن جائے اور ایک اور اہم بات بتاتا چلو پلیز میری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ نہ کیجئے صرف انہیں آن لائن دیکھیں جب آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میرے چینل کا واش ٹائم آور اثر انداز ہوتا ہے جو بہت نقصان دے ہے تو پلیز آپ انہیں ڈاؤنلوڈ نہ کریں بلکہ آن لائن دیکھیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اور اپنا بہت خیال بک